اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اپنا سی ایس ثری زیرو ٹو کا لیکچر نمبر فور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سوری وہ پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ ہاف جو تھا وہ ریکارڈنگ صحیح نہ ہو سکا لیکن ان چیزوں کو ہم نے فورت لیکچر میں ہی کور کرنا ہے جتنا ہم نے تھرڈ لیکچر میں آواز میں تھا وائس صحیح تھی وہاں تک ہی تھا اس کا لیکچر نیسٹ جو تھا وہ تھوڑا سا ٹچ تھا لیکچر فور کا تو آج ہم اس کو پروپرلی سب دیکھتے ہیں لیکچر نمبر فور ہے جس میں ہم نمبر سسٹمز کے بارے میں دیکھیں گے یہاں پہ ہم لوگ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کی بات کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں جس کی رینج جو ہے وہ لارجسٹ پوزیٹیو یا نیگٹیو نمبر کی رینج جو ہے وہ 2 کی پاور 1.27 تک ہوتی ہے اور جو اگر ہم زیروز کی بات کریں تو اس میں وہ سارے ایکسپونینٹ جو ہیں وہ زیروز ہوتے ہیں اور اگر ہم انفینیٹ نمبر کی بات کریں تو سارے ایکسپونینٹ 1 کے ایکول ہوتے ہیں یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کی رینج کے بارے میں ہے اس کے پاس ہم نے آرتمیٹک آپریشن جو ہیں وہ پر فارم کرتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ کے اوپر فلوٹنگ پوائنٹ کس کو کہتے ہیں فریکشن نمبر سسٹم کو کہتے ہیں جن کے اندر پوائنٹس ویلی ویلیو آتی ہیں جس طرح 5.2 ہے 4.2 ہے اور اس کے آرتمیٹس کا مطلب ہوتا ہے اڈیشن سبسٹریکشن ملٹیپلیکیشن اور ڈویین تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اڈیشن کا کیا مطلب ہے اور اب سپسٹریکشن کا مطلب ہے کہ soort جب ہم آ سپسٹٹریکٹ کردے ہیں ارب is بھی منص کردے ہیں ان کو اسم کرنے کے لیے 및海ächst 알ات خوانی پولیگنٹ کا مطلب ہے کہ منص کرنے کے لیے ملٹیپلیکیشن کا مطلب ہے ان لوگ ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں آپس میں ایکسپوننٹس کو اور دیوائیڈ کا مطلب ہے کہ ہم دیوائیڈ کرتے ہیں اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہم چیز کی کوئر ایکسپونٹس کا اڈکر Canadر اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہم نا جو ایکسپونینٹ ہوتے ہیں ان کو سبسٹریکٹ کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ 64 بٹ جو ہے وہ ڈبل پریسیشن فلوٹنگ پوائنٹ ہے 32 اس کا سنگل پریسیشن ہوگا اور اگر اس کا ڈبل لیں تو 64 ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس سائن بٹ جو ہے وہ 1 کی ایکول ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہی سائن لگا ہوا ہے کہ پوزٹیو ہمیں شو ہو رہا ہے اگر نہ بھی لگا ہو تو پتہ ہمیں پوزٹیو ہے ایکسپونینٹ بٹ اس کی 11 ہوتی ہے اگر واقعی ایلیون میں وان پلس کریں کہ 12 ایکسپونینٹ بٹ جو بجتا ہے وہ 52 ہوتا ہے اور اس 52 منٹیسا میں 64 بٹ میں ایکسپونینٹ جو ہیں وہ 10 22 23 جو ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں اب ہم اپنے ایکزادیسیمال نمبر کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے پیچھے دیکھا ایکزادیسیمال نمبر جو ہیں وہ 16 نمبر سسٹم پر مشتمل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے جس کی ویلیو زیرو سے 15 تک جاتی ہے اور یہ بائنری نمبرز کو پریزنٹ کرنے کیلئے ہم use کرتے ہیں hexadecimal نمبر کو یہ table بھی آپ نے دیکھا تھا کہ decimal نمبرز ہم لوگ لیتے ہیں 0 سے لے کے جتنے بھی لے لیں اور بائنری نمبرز جو ہیں وہ at a time 4 کی ویلیوز کو لیتے ہیں اس کو ہم نے دیکھا تھا اور hexadecimal جو ہیں وہ 0 سے 15 تک جاتے ہیں تو جب 0 سے 7 تک یہاں پہ hexadecimal جو ہیں وہ 9 تک آئے ہوئے تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس A سٹارٹ ہوئے B سٹارٹ ہوگا C سٹارٹ ہوگا لیکچر میں سارا ٹیبلز دیکھا تھا اس کے پاس ہم لوگ ہیگزا ڈیسیمل کے اندر جب ہم بائینری نمبرز ہمارے پاس ہوں بائینری جو ہے وہ زیرو ون کی فام میں ہے اس کو ہیگزا ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہوتا ہوں ہم کس طرح سے کرتے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ ہیگزا ڈیسیمل میں ہم جو ہیں وہ چار چار نمبرز کی بیس بناتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو وان ون زیرو ون پچھلے ٹیبل سے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ڈی کے ایکوال ہے ٹھیک ہے بائینری ن نمبر میں یہ ہمیں دیا ہوا ہے اس کو ہم نے ہیگزا ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے ہمیں دی ہویا یہ والی بائینری نمبرز کی نیچے جو لکھی ہوئی ہے اسٹیٹمنٹ ہم نے خود اس کو کنورٹ کیا کس طرح سے ہمیں کیسے پتا چلا کہ 1 1 0 1 ڈی کے ایکوال ہے پھر 0 1 1 0 6 کے ایکوال ہے پھر 1 0 1 1 ڈی کے ایکوال ہے یہ سب ہمیں جو ہم نے یہ پیچھے ٹیبل بنایا ہے اس سے پتا چلا اب یہاں پہ آپ دیکھیں دی کی جو بائینری ہے وہ 1 1 0 1 ہے تو پھر نیسٹ دیکھیں کہ دی جو ہے وہ 1 1 0 1 کے ایکوال ہے اس طرح بائینری نمبرز کو ہم نے ہیگزا ڈیسیمل میں کنورٹ کیا اس طرح اگر ہم ہیگزا ڈیسیمل میں نمبر ہیں جس طرح ایف ڈی وان تھری اس کو بائینری میں کنورٹ کرنا چاہیں تو اسی ٹیبل میں ہم جا سکتے ہیں اور ایک وقت میں ایک نمبر کے لیے ہم لوگ فورڈ جو ہیں وہ ڈیجٹس لیتے ہیں ٹھیک ہے اب نیسٹ جو ہے وہ ہی ہیگزا ڈیسیمل کنورجن جس میں وہی ہی ہ اور سم آف ویٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں جو کہ آپ نے پیچھے کیا ہے دوسری جو بائینری نمبر سسٹم میں اور ڈیسیمل نمبر سسٹم میں سیم اسی طرح بھی ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم میں ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم ڈیسیمل تو ہیگزا ڈیسیمل کنورجن کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی انڈریکٹ میتھڈ یوز ہوتا ہے اور دوسرا میتھڈ جو ہے وہ ریپیٹیڈ ڈوین بائی سکسٹین اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو بائینری نمبر تھے وہ اس کے اندر ہم ریپیٹ دوین بائی سکسٹین بعد کرتے ہیں اسی طرح ڈیسیمل آیا تو اس میں ہم ریپیٹڈ ڈوین بائی اٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور اسی طرح ڈین کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح ڈیسیل کیونکہ یہ نمبر ہوں وہ سکسٹین تک ہوتے ہیں ایڈیشن جب ہمارے پاس نمبر بچتا ہے اس کو کیاری کہتے ہیں اور جب ہم سبسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں تو نمبر ہمارے پاس بچتا ہے اس کو ہم بورو کرنا کہتے ہیں اس کے بعد نیسٹ یہ نیو کونسپٹ ہے اوکٹل نمبر سسٹم اس کی بیس ایٹ ہوتی ہے ہمارے پاس بارنری فارم میں ہم اس کو ہمیں اوکٹل میں کنورٹ کرنا ہے اگر ہمارے پاس ہمارے پاس اوکٹل نمبر سسٹم موجود ہیں تو ہم اوکٹل نمبر سسٹم کو یوز نہیں کرتے اس کے پاس ہم اکاونٹنگ اگر اس میں کریں تو وہ کہتا کہ اوکٹل نمبر جو ہیں وہ 3 بٹ بانری پر مشتمل ہوتے ہیں جو ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم تھے وہ 4 بٹ بانری پر مشتمل تھے نا کس طرح سے 4 بٹ بانری تھی کہ ہم لوگ ایک ڈیجٹ کے لیے 4 نمبر لے رہے ہیں یہ والے 4 نمبر اسی طرح جو اوکٹل نمبر سسٹم ہے اس میں اگر ہم نے نمبر بنانے ہیں تو ہم ایک وقت میں جو ہیں وہ 3 بٹس لیتے ہیں اسی طرح اس میں ہم پریزنٹ کرتے ہیں ڈیسیمل ایٹ ریپریزنٹڈ بائی 2 ڈیجٹ اوکٹل نمبر سسٹم اب نیس اس کا بھی کون سائب دیکھتے ہیں اس کا بھی یہ ٹیبل نیچے انہوں نے ہمیں بنا کے دیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیسیمل نمبر سسٹم 0 سے لے کے 7 تک ہوتے ہیں تو اس کی بانری میں ہم 3 تین کے جوڑے بنائیں گے ٹھیک کہنا کہ اس کے اندر ہم نے ہلتر ڈیسیمل نمبر میں ہم نے چار چار کے بنائے تھے اس میں ہم نے تین تین کے بنائے اور اوکٹل نمبر 0 سے لے کے 7 تک ہوتے ہیں ٹوٹل یہ 8 ہوتے ہیں اس سے نیسٹ بھی ہم کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح ڈیسیمل میں وہی سیم آ رہا ہے یہ اگر 7 پہ ختم ہو رہا ہے تو یہ نیسٹ جو ہے وہ 8 سے شروع ہو رہا ہے وہی ٹیبل انہوں نے ایک سٹینڈ کر کے بنایا ہوئے کہ اگر ہمیں زیادہ ویلیوز کی ضرورت پڑ لے تو اس کے بعد بائنری اوکٹل کنورجن اس کے اندر ہم لوگ بائنری ٹو آکٹل کنورجن بھی کر سکتے ہیں آکٹل ٹو بائنری کنورجن بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے ڈیسیمل ٹو بائنری کنورجن کیا بائنری ٹو ڈیسیمل کنورجن کیا اسی طرح ہیکزا ڈیسیمل کے اندر ہم نے ہیکزا ڈیسیمل ٹو بائنری کنورجن کیا اور بائنری ٹو ہیکزا ڈیسیمل کنورجن کیا اسی طرح ہم لوگ آکٹل نمبر کو بھی بانری کے ساتھ کنورٹ کر سکتے ہیں جب ہم لوگ آکٹل ٹو ڈیسیمل کنورجن کرتے ہیں تو اس کے دو میتھڑ ہوتے ہیں انڈائریکٹ میتھڑ ہے سامہ ویٹ میتھڑ ہے سارے جتنے بھی ہم نمبر سسٹم پار رہے ہیں بانری نمبر سسٹم ہے ڈیسیمل ہیکزا ڈیسیمل اب آکٹل نمبر سسٹم پار رہے ہیں تو انہوں میں ان میں سیم وہی میتھڑ ہو رہے ہیں لیکن بس ویلیو چینج ہے بانری جو ہیں وہ ٹو ویلیوز پہ مشتمل ہوتی ہے ڈیسیمل جو ہے وہ ٹین ویلیو پہ ہیکزا ڈیسیمل سکسٹین ویلیو پہ اب آکٹل نمبر سسٹم جو ہے وہ ایٹ ویلیو پہ مشتمل ہے میتھڑ وہیں ہیں اس کے بھی انڈائریکٹ میتھڑ تھے اس کے سامہ ویٹ میتھڑ تھے بس ویلیوز کا ڈیفرینٹ ہے اس کے بعد دیسیمل تو آکٹل کنورجن اگر ہم کرنا چاہے تو اس کے اندر بھی انڈائریکٹ میتھڑ یوز کرتے ہیں اور ریپیٹی ڈیوین بائی ایٹ میتھڑ میتھڑ سیم ہی ہیں لیکن ویلیوز ڈیفرینٹ ہے جس طرح یہاں پہ ہم ریپیٹی ڈیوین بائی ایٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آکٹل نمبر سسٹم کی بیس جو ہے وہ ایٹ ہے اسی طرح اس میں ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سبسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں ہم ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیری جنریٹ کرتے ہیں سیمیلر کونسپٹ ہیں جس آپ نے یہاں پہ سمجھنے ہیں اگر 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 کرنا چاہے تو بورو جنریٹ ہوتا ہے یہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو یہاں پہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اگر ہم بانری ٹو آکٹل کنورجن کرنا چاہے تو کس طرح سے کریں اب یہ جو نمبر ہمیں دیا ہوا ہے اس کو ہم نے بانری ٹو کنورٹ کرنا ہے تو کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے تین تین کے جوڑے بنانے ہیں کیونکہ یہ اکٹل نمبر سسٹم ہے اب ہم نے اسی ٹیبل میں جا کے دیکھنا ہے کس کے ایکول ہے جو ہم نے یہ پیچھے بنایا ہے تو یہ ٹری ڈیسیمل کے ایکول ہے تو ہم نے ٹری ڈیسیمل کی جگہ پہ یہاں پہ ٹری کر دینا ہے اسی طرح یہ ٹو کیسے آیا اس ٹیبل کے لحاظ سے ٹو کے ایکول ہے اسی طرح ہم لوگ بانری ٹو اکٹل نمبر سسٹم میں اسی طرح نیچے ہمیں یہ ویلیو دی ہوئی ہے تو اس کو ہم کنورٹ کر دیں گے اکٹل نمبر سسٹم میں اسی طرح اکٹل ٹو بانری کنورجن ہے تو وہ بھی سیمیلر ہی ہے جو ہمیں نمبر دیا گیا ہے یہ اکٹل نمبر ہے اس کو ہم نے اگر بانری میں کنورٹ کرنا ہے تو اسی ٹیبل میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ ایکول ہے ایکول ہے ایکول ہے سیمیلر میتھڑت ہی ہے سیمیلر میتھڑ ہی ہے جس طرح ہم نے پیچھے اسے ہمیں دیا گیا ہے اسی طرح ہم نے ایٹھے ملٹیپلائی کرنا ہے کہ ان کے آیا ہے جو بیس ہے وہ 8 ہوتی ہے تو اسامہ ویٹ میتھر ان کا بھی سیم تھا اس کا بھی سیم ہے لیکن اس میں ادھر 8 ہے اگر یہاں پہ ڈیسیمل نمبر سیسٹم ہوتا تو 8 کی بجائے 10 ہوتا ہیکزا ڈیسیمل نمبر سیسٹم ہوتا تو 8 کی بجائے یہاں پہ 16 ہوتا بانی نمبر سیسٹم ہوتا تو 8 کی بجائے یہاں پہ 2 ہوتا ٹھیک ہے اسی طرح یہ 3 کی پاور کیسے آئی ہے 4 کے بعد جتنے بھی ڈیجٹ ہیں اس کو ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو وہ 3 ہیں اسی طرح آپ نیسٹ 0 کو ملٹیپلائی کریں گے 8 کے ساتھ تو اس کے اوپر پاور جو ہے وہ 2 کیسے آئی کہ 0 کے بعد 2 جو ہیں وہ ویلیوز ہیں اسی طرح آپ نے ان کو کر لینا ہے اور آس پہ آپ کو جو مل جائے گا ریزلٹ سامہ ویٹ میتھر کا وہ 2079 ہے اور پیٹی ڈیویین بائی 8 کے ساتھ بھی سیمیلر ویسے ہی ہم نے کرنا ہے یہ ہمیں نمبر دیا ہوئے 2079 اب اس کو ہمیں 8 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو 259 آئے گا اور جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ ڈیوائیڈ ہم نے کالکولیٹر پر نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے پینسل کے ساتھ اپنے ریجسٹر کے اوپر کرنا ہے تو جو ہمیں ریمینڈر بچے گا وہ 7 ہوگا اور اسی طرح اب ہم نے یہ جو 259 آیا ہے اس کو ہم نے اس سے نمبر سسٹم بنا لینا دوبارہ سے اس کو 8 کے ساتھ ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 32 آئے گا یہاں پی ریمینڈر جو ہے وہ میں 3 بچے گا اسی طرح 32 کو ہم جب 8 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ نیسٹ پروسیجر جو ہے وہ چلتا جائے گا اب ہم اوکٹل ایڈیشن کس طرح سے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس نمبر ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے تو 2 1 3 کے ایکول ہوتا ہے اور 0 7 پلاس کریں تو 7 ہی آتا ہے 6 7 پلاس کریں تو 15 آتا ہے جس میں 5 1 نیچے آ جاتا ہے اور 1 اوپر کیری چلا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ جو ہے وہ پروسیس ایڈیشن کا بھی ہوتا ہے سبسٹریکشن بھی اس اسی طرح سے ہے اگر ہم 2 میں سے 1 مائنس کریں گے تو 1 جو ہے وہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے 2 میں سے 1 مائنس کیا نا تو 1 نیچے آ گیا اب یہاں پہ ہم نے 0 میں سے 7 مائنس نہیں ہوتا تو 6 میں سے ہم نے 1 ایک ادھر لے لینا ہے سیمپل میتمیتکس یہ ہے سبسٹریکشن جس طرح ہم میت کے اندر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اس کو پھر ہم نے اس طرح سے مائنس بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم لوگ الٹرنیٹ ریپریزنٹیشن یہ ہم نے پیچھے میں نے وہ بتایا تھا لیکن وائس سے یہاں پہ سائی نہیں تھی یہ ریپریزنٹیشن ہم تین طرح سے کرتے ہیں ایک اکسیس کوڈ کے ذریعے بی سی ڈی کوڈ کے ذریعے اور گریے کوڈ کے ذریعے اب جو ہے وہ اکسیس کوڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم نہ کوئی بھی بائس ایڈ کرتے ہیں بائنڈری کوڈ کے اندر اور یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر میں یوز کیا جاتا ہے یہ اس کی انہوں نے ٹیبل بنا کے دیا ہوا ہے � اکسیس ایٹ کے مینز اس کو اگر ہم نہ ایٹ کے لحاظ سے کریں تو یہاں پہ اوپوزٹ ہو جائیں گی نہ مینز یہاں پہ زیرو 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 ہے تو یہاں سب کے ساتھ وان ون لگتا جائے گا بائنڈری کے ساتھ سب کے ساتھ اس سائیڈ پہ وان ون لگتا جائے گا باقی سارا نمبر یہی ہے اور ڈیسیمل اس کا دیکھیں تو یہ مائنس ایٹ میں جا رہا ہے اگر مائنس کی ویلیوز لینا چاہیں تو اسی طرح سے یہ پروسیڈ ہوتا ہے یہ پروسیس اس کو آپ نے ا بی سیڈی مطلب ہوتا ہے بائنڈری کوڈیllieی اے ٹیزیمل کوڈ چیل زیرو زیرو ضرور زیوزنی ایٹ کی ویلیوز زیر کوڈہ لینا تو کیا حافظ ہو جائے گا بائونڈری مجید ہیں سیڈیوں تو بائنڈری نمبر ہوتا ہے چاہموں سے پروسی ٹیزیوریوں کے ل noisy نمبر ہیں ایز کیا جاتا ہے معایات اس اسے کدا پر فلوٹنگ پوائنڈ میías کیا جاتا ہےsil پ惜م تر پوائنٹ کی بائینڈری کوڈیاھ پوائنڈی���� کیا ہے اور اک اس کا بھی انہوں نے یہ ٹیبل بنا کے دے دیا کہ اگر ہم لوگ زیرو سے لے کے نائن تک دیسیمل نمبر سسٹم لیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس بانوی فارم میں آتے ہیں نا زیرو 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 اس کو بی سی ڈی کوٹ کہا جا رہا ہے نیسٹ ہم بی سی ڈی اگر ایڈیشن کرنا چاہیں تو سیمپل ویسے ہی ہے ون میں ون ایڈ کریں تو یہاں پہ زیرو آئے گا کیوں کیونکہ دونوں سیمیلر ہیں اور یہ اس کا ون ایک اوپر بارو میں چلا جائے گا وان جو آئے ان جب ہم کر رہی ہوئی ہونا economies دونوں سکہ ہوگا چلا جائے گا یہ ایک اوپر بچا ٹی ایڈ کے 30wh ڈی اوپر ایک ایک اوپر بچہ وہ چلا جائے گا بی سی ڈی ایڈیشن کی نیسٹ بھی یہ ایکزامپل دی ہوں ہی ہے اس کو اپنے خود کر کے دیکھنا ہے اپنے ریجسٹر کے اوپر اس کے بعد گرے کوڈ اب کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایکسیس کوڈ دیکھا جو کہ اس کے فلوٹنگ پوائنٹ نمبر میں جوز ہوتا ہے بی سی ڈی کوڈ دیکھا جو کہ ڈیسیبل نمبر میں جوز ہوتا ہے اب گرے کوڈ کس میں جوز ہوتا ہے بانری کوڈ مور دین ون بیٹ چینج یہ بانری کوڈ ہے جس میں ایک بیٹ چینج ہوتی ہے الیکٹو میکینیکل اپلیکیشن ہے ڈیجیٹل سسٹم کی جو کہ ریسٹرکٹ کرتا ہے ایک بیٹ کو چینج ہونے سے اس میں ہم لوگ شافٹ انکوڈر یوز کرتے ہیں اور بریکنگ سسٹم یوز کرتے ہیں اور انویٹیڈ کوڈ یہ سارے اس کے پوائنٹس ہیں اب دیکھیں اس کو بھی انہوں نے گرے کوڈ کو بھی اس نے جو ہے وہ بنا کے دے دیا گرے کوڈ جو ہے وہ آکٹل نمبر سسٹم میں یوز کیا جاتا ہے جہاں پر نہیں بتایا ہوا لیکن آپ یہ لکھ لیں کہ یہ گرے کوڈ آکٹل نمبر سسٹم میں یوز ہوتا ہے اس میں بھی ڈیسیمل جو ہیں وہ آکٹل کے 0 سے 7 تک ہوتے ہیں نا 0 سے 7 تک کیونکہ ٹوٹل 8 نمبر ہوتے ہیں اور اس میں 3 3 کے لحاظ سے یہ جو بانری بنائی تھی ہم نے اس کو ہم نے گرے کوڈ کا نام دے دیا ہے اسے طرح یہ انہوں نے نے ہمیں پچھر بنا کر دکھائیو ہے کہ یہ بائنری کوڈنگ اس طرح سے ہم کرتے ہیں گریے کوڈ کے اندر اور گریے کوڈ ایکچم میں اس طرح سے ہوتا ہے اب نیسٹ جو ہے الفانوماری کوڈ کیا ہوتے ہیں الفانوماری کوڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ننبری کوئی کریکٹر ہو سکتے ہیں کوئی سیمبل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آس کی سیون بیٹ کوڈ ہوتا ہے جو الفانویرک کوڈ ہے یہ امریکن سٹینڈر کوڈ فار انفرمیشن چینج ٹھیک ہے آس کی کا ایبریویشن ہے اے سے امریکن ایس کا سٹینڈر سی کا کوڈ فار آئی کا انفرمیشن آئی کا انٹرچینج اور یہ ٹین نمبر سسٹم پہ مطلب دیسیمل نمبر سسٹم کے لیے ہے جو زیرو سے نائن میں ہوتے ہیں اس کے بعد اے بی سی کے لیٹر لوڈ کیس میں بھی اور اے بی سی کے لیٹر اپر کیس میں بھی اور یہ تھرٹی ٹو کنٹرول کریکٹرز کو بھی جو ہے اس میں آتے ہیں اور جتنے بھی پنچویشن سیمبلز ہیں فل سٹاپ ہیں کوسٹن مارکیں یہ سارے الفانویرک کوڈ میں آتے ہیں الفانویرک کوڈ میں اگر ہم ایکسٹینڈیڈ آس کی بات کریں پہلے آس کی سیون تھی نا وہ سیمبل تھا اس کے اندر ہمارے پاس جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ سیون بیٹس آتی ہیں اگر ہم ایکسٹینڈیڈ آس کی کی بات کریں تو اس میں ایٹ بیٹ کوڈنگ آتی ہیں اور اس کے کریکٹر جو ہیں وہ وان ٹو اینٹی ایٹ ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ اس کے اندر ہم لوگ نمبر سسٹم زیرو سے نائن تک آتے ہیں ای بی سی وغیرہ کے آتے ہیں تھری ٹو کنٹرول کریکٹرز اس کے علاوہ پنچویشنز اور سیمبلز وغیرہ آتے ہیں ایکسٹینڈیڈ کے اندر ہمارے پاس گرافک کریکٹرز آتے ہیں اور یونی کوڈز آتے ہیں یونی کوڈ جو کہ سکسٹین بیٹ کوڈ کے ہوتے ہیں یہ آس کی کوڈ کا انہوں نے بتایا ہے کہ آس کی کوڈ کس طرح سے ہوتے ہیں اب ہم نے کہا کہ زیرو سے نائن تک نمبر جس میں آتے ہیں تو اس کی انہوں نے آس کی بنا کے دی ہوئی ہے نیچے تھرٹی نائن ایج کی انہوں نے یہ آس کی بنا کے دی ہوئی ہے کہ یہ آس کی ہوتی ہے اس طرح الفابیٹے تو زندگی ہیں اس کی آس کی انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہم سے 61 ح Asians کی یہ آس کی ہے سیون آسابچ کی یہ آس کی ہے جو انہوں نے بنا کے آپ کو اگزامپل کے طور پر دیا تمتی ہوئی ہے چیستی اس طرح سے آس کی کوڈ ہوتے ہیں اس طرح اب اب arbit abc کی بات کریں تو اس کی آس کی جو ہے انہوں نے اس طرح سے نیچے بنا کے دی ہوئی ہے کہ قس abundance ہ consonant ایج کی یہ آس کی ہے اور کنٹرول کریکٹرز جو ہیں وہ زیرو ایچ ہوتے ہیں یا ون ایف ایچ ہوتے ہیں اور اس کی یہ جو ہیں بانری فارم میں انہوں نے آسکی بنا کے دی ہوئی ہے یہ آپ کو ایکزامپل کے طور پر آسکی کوڈز کے کچھ دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد ایرر ڈیٹیکشن ہے اب ایرر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں زیرو ون کی فارم میں ہمارے نمبر سسٹم ہے تو ایررز ہونے کے بھی تو چانسز ہوتے ہیں ایرر فائنڈ کرنے کے لئے ہم لوگ بہت ہی ریلائیبل میتھڈ یوز کرتے ہیں تاکہ ہماری کوئی بھی ٹرانسمیشن کے دوران یا کوئی سٹوریج ڈیٹا کے دوران کوئی ایرر اگر آئے تو ہمیں پتہ چل جائے تو ایرر فائنڈ کرنے کے یہاں پہ ایک میتھڈ بتایا ہوا ہے جس کو ہم پیریٹی بٹ کہتے ہیں پیریٹی بٹ جو ہے یہاں تو ایون ہوتی ہے یا اوڈ ہوتی ہے اب ایون بٹ کون تھی ہوتی ہے جس کے اندر ہم لوگ جس میں دو دو کے جوڑے ہوتے ہیں مطلب ٹو فور سکس ایٹ اور اوڈ پیریٹی وہ ہوتی ہے جس میں تین تین کے جوڑے بنتے ہیں یا اوڈ پیریٹی جو ہے وہ ایرر ڈیٹیشن کے لئے زیادہ طور پر ہیوز کی جاتی ہے اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیریٹی اوڈ کیسے آیا ہے اب یہ ہمارے پاس جو نمبر سسٹم دیا گیا اس میں وان تو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ ہے نا مطلب یہ اوڈیجنل ڈیٹا ہے اور یہ اوڈ پیریٹی ہے اب ہم نے اس میں وان ڈیجٹ ایڈ کر دیں گے تو یہ اوڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اور جیسے اس کو ہم سینڈ کرتے ہیں ہم نے تو اوڈ پیریٹی ہے لیکن وہاں پر جا کے ایک بٹ جو ہے اس میں ایڈ ہو کے یہ اوڈ ہو گیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس میں ایرر آ گیا ایک ایرر آ گیا اگر دو ایرر نکلیں گے تو دو بیٹ ایرر ہوں گے اگر تین ایرر نکلیں گے تو تین بیٹ ایرر ہوں گے نمبر ہمارا کون سا تھا ایون کا تھا لیکن وہ جاتے جاتے اوڈ میں کنورٹ ہو گیا جس کے وجہ سے یہ اس کا ایرر ہے آج کا لیکچر بس اتنا ہی تھا آپ نے اس کو اچھ سے سمجھنا ہے خود پریکٹس کرنی ہے جو نمبر سسٹم دیئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اپنے پاس سے بھی کچھ ایرر کرنے ہیں باقی تینکس اور ووچنگ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ